اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سب بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئی شرپ آج میں آپ کے لیے بہت ہی ہیلتھی آلو بخارے کی شربت کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ میں خون کی کمی ہے ویکنس فیل ہوتی ہے تو آپ کے لیے یہ شربت بیسٹ ہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ اسے بنا کر دو ماہ کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا رنگ پیلا ہے آپ کے فیس پر چھائیاں ہیں تو یہ شربت بیسٹ ہے آپ کے لیے اور بھی اس کے کافی دیر سارے فائدے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ جڑے رہنا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیا بینہ زبردست سے ڈرینگ کی طرف چلتے ہیں ہیلتھی آلو بخارے کے شربت کو بنانے کے لیے گیسپی ہم رکھیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی ون کے جی ہمارے پاس آلو بخارہ ہے اس لیے ایک لیٹر اس میں پانی جائے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آلو بخارہ ہے ہمارے پاس ون کے جی اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا وہاں ہے آپ کو پتہ اس کے اوپر کتنے سارے کیمیکلز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو اس لیے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارہ پانی میں بہت زبردست سا ڈوب چکا وہاں ہے اس کو اب ہم میڈیم فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ آلو بخارہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارہ کو اُبلتے ہو چکے ہوئے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اس کا جو ہم چھلکہ ہے اب وہ ریموف کر لیتے ہیں سارا یہ بہت ایزی لی اتر جائے گا چھلکہ یہاں پر ہم نے ریموف کر لیا وہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر ہمارے پاس چینی ہے اور ہاف ٹی سپون کے برابر یہ ہمارے پاس کالا نمک ہے اچھے سے یہاں پر ہم اس کو مکس کریں گے اور چینی کو یہاں پر زبردست سے ہم میلٹ کر لیں گے چینی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے یا گیس کا فلیم بند کریں گے اور اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے یہ بہت زبردست سے تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اسے پریس کرتے جائیں گے اس میں سے جو گھٹلیاں ہیں وہ ہم ری موف کر لیں گے آپ ہاتھوں کو اچھے سے واش کر کے اس کو دبا کے گھٹلیاں الگ کر سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اس میں ہم یہ ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ڈکن کو یہاں پر ہم بند کریں گے اور اس کو ہم زبردستہ بلینڈ کر لیں گے مشین کون کرتے ہیں یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہوا ہے یہاں پر ہم بول لیں گے اس کے اوپر ہم سٹرینر رکھیں گے اور اسے ہم چھان لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارے کا بہت زبردستہ شربت جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار اور اس کی ہم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو تیار کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے تیار ہوگا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ چینج نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ جو میرے پاس ہے یہ بلکل ریڈ کلر میں ہے یہ لے جی اس طریقے سے آپ لوگوں نے اسے فریز کر لینا ہے اور آپ اسے فریزر میں رکھئے گا اور ایزیلی آپ اس کو دو ماہ تک یوز کر سکتے ہیں آپ کو ذرا سے بھی گھرمی لگے تو آپ اس کو نکالیے گا اس میں تھنڈا پانی ایڈ کریے گا اور بہت مزے سے انجوائے کریں گے میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں دو یہاں پر ہم سرونگ مگ لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم یہ جوز ایڈ کریں گے تقریباً فور ٹیبل سپون کے برابر اس میں بھی اتنا ہی ایڈ کریں گے آئس کیوبز ڈالیں گے اس میں مجھے یہ ڈرنک تھوڑا سا گھاڑا پسند ہے اس لیے میں نے اس میں زیادہ ایڈ کیا اب میں اس میں بلکل تھنڈا پانی ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریشنگ ہیلتھی آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت زبردست سا ہے اینرجی سے بھرپور یہ شربت ہے گرمی محسوس ہو تو نکالیے اسے فریج میں تھنڈا پانی ایڈ کیجئے اور مزے سے انجوائے کریے اگر آپ لوگوں کو آج کی آلو بخارے کی شربت کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائے گا اپنی دعوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور ہاں اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس گرمی کے موسم میں زبردست شربت کو انجوائے کر سکے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ